خب یہ لوگ جو دنیا آباد کرنے کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں دینی پہچان ختم کر دیتے ہیں دینی میدان سے نکل جاتے ہیں دینی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں دینی فرائض انجام نہیں دیتے اپنے گھروں کا محول دینی نہیں بناتے اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے ان کو اللہ کی راہ پر نہیں رکھتے ان کے لیے خدا نے فرمایا کہ ان کو یقیناً اس نقصان والی وادی میں جانا ہوگا لیکن تدریجاً محلت کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ تو ہم سابقہ نمونے جو عبرت کے جن کی طرف ہمیں قرآن کریم نے بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر آپ ان میں غور کریں تو ایسا ہی ہوا ہے ایسے آباد گرانے جنہوں نے دین چھوڑا ہے دنیا آباد رکھنے کے لیے آج ان کی حالت دیکھیں کہاں ہیں اور ان کی اولاد اور ان کی نسلیں اور وہ جنہوں نے دنیاوی نقصان برداشت کیا ہے دین کی خاطر ان کا دیکھیں آج اللہ تعالی نے کیا مقام ان کا بنایا ہے یہ تاریخ انسان کی تجربوں سے بھری ہوئی ہے وہ تجربے بھی مد نظر رکھیں